اتنا بڑا ہو گیا کہ اٹھ کر کے چلن سیکھ رہا ہے تو ماں قربان جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے سفات فرمائیے توجہ جب تو چھوٹا تھا تو ماں نے پلنا تجھے جھولایا ہے نظر لگے نالال کو میرے کاجل تجھے لگایا ہے اپنی اونگلی پکڑا کر کے چلنا تجھے سکھایا ہے خود فاکے سے رہ جاتی تھی لیکن تجھے کھلایا ہے تیری بیماری سے ساری رات نہیں ماں سوتی ہے درد تجھے جب بھی ہوتا ہے چھپکے چھپکے روتی ہے ماں بچوں کے سخ کی خاطر ماں بچوں کے سخ کی خاطر اپنا آ پاک ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں قسمت والے جن کے بھی ماں ہوتی ہے ماں کی قدر کرو اے لوگوں ماں کی قدر کرو اے لوگوں ماں کی قدر کرو اے لوگوں ماں شفقت کی پرجی ہے تم ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے ماں کی قدر کرو اے لوگوں 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 ماں شفقت کی کنجی ہے تو ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے اے ماں کی قدر کرو اے لوگو ہر ماں شفقت کی کنگی ہے تو ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنگی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنگی ہے یہ جو بند میں پڑھ رہا ہوں یہ زندگی کا بہت کڑوا سچ ہے اس دور کا اور سچائی ہے ان باتوں سے کوئی گھر نہیں بچا ہوا ہے جب پڑھنے جا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے فقر ہے اپنے خاندان پر اپنے پریوار پر کہ ہم اتنے اتنے بڑے بچے ہو گئے شکیل بھائی ہمارا بچپنا گزر گیا لیکن آج بھی ہم ایک ہی چولے پر ہیں ایک ہی جگہ کھانا بنتا ہے جتنا کما کر لے جاتے ہیں سب آج بھی ہم اپنی ماں کے ہاتھ میں ہی دیتے ہیں اب تک ہم اپنی ماں کے بھیکاری ہیں کہ ہم بھی مجھے سو روپے دے دو ہم بھی مجھے خرچے کے لیے پیسے دے دو کیوں کہ ان کا دل شاد رہے کہاں لے جائیں گی وہ کہاں لے جائیں گی خرچہ تو ہماری اوپر ہی کریں گی نا وہ لیکن ہم ان کے دل کو شاد رکھتے ہیں لیکن کوئی پروار ایسا نہیں بچا ہے ہمارے خاندان میں ہمارے چچاؤں کے گھر بھی ہیں ان گھر کے اندر بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو پڑ رہا ہوں ایسا گھر کوئی نہیں بچا ہے بہت نصیق والے ہیں وہ پانچ پرسنٹ لوگ آئیے سماعت فرمائیں وہی بچہ ماں گیلے میں سوئی سوکے میں سولایا خود فاکے سے رہی تجھ کو کھلایا تو اگر درد سے چیک رہا ہے پریشان ہو رہا ہے بچپن میں تو وہ ماں وہ ماں رات رات بھر اللہ سے رو رو کر کے دعایں کر رہی ہے کہ اللہ تُو میرے لال کو اچھا کر دے آج وقت کیا ہے اس ماں کو یارمان ہوا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا میں اس کا چاند سا سہرہ دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کو سہرے میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دکھا دے چاند سی دلھن گھر میں لاتوں وہ وقت بھی قریب آیا ماں کے یارمان پورے ہوئے جب بی بی گھر کے اندر آ گئی تو بیٹا کون بن گیا یا ذرا سماعت فرمائے مگر آج وہ دور ہے یا رو ماں سے نفرت کرتے ہو مگر آج وہ دور ہے یا رو ماں سے نفرت کرتے ہو ماں کا خوف نہیں ہے تم کو پر بی بی سے ڈرتے ہو مگر آج وہ دور ہے یا رو ماں سے نفرت کرتے ہو ماں کا خوف نہیں ہے تم کو پر بی بی سے ڈرتے ہو بی بی جو کچھ تمہیں پڑھاتی وہی سبق تم پڑھتے ہو جو دوزخ میں لے جائے گی وہ سی راہ پہ چلتے ہو جس نے تم کو جنم دیا وہ در در ٹوکر کھاتی ہے جو تم کو گم راہ کرے وہ دیکھو موج مناتی ہے سچا پیار تمہ کرتی ہے ماں الفت کی کنجی ہے ماں کی خدمت کر لے بندے ماں جنت کی کنجی ہے تو جتنا بھی ستم کرے ماں سے تم تیرا سہ جاتی ہے پھر بھی تیری دعا کے خاتر اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے سمائیں یہ جب بند میں پڑھتا ہوں کہیں بھی ہمارے اس چینل کے مادیم سے انیس اسٹڈیو چینل کے لائب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اکثر میرے واقعات سنتے رہتے ہیں بہت ابھی اٹھائیس تاریخ کو بھی کالپی شریف زراج آلون میں یہ ماں جنت کی کنجی پڑا تھا ایک بہت بھزرگ عورت تھی اس میں دیکھئے گا ان کو اٹھائک پڑھاتا وہاں یہ سنتے ہیں ان کو اٹھائک ہوا تھا ان کو اتنا دکھ محسوس ہوا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ میرے گھر کی کہانی ہے لیکن میں تو وہاں سے چلایا سوچتا ہوں اللہ ان کی زندگی عطا کرے ان کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم وہاں کہیں بھی اس ون کو پڑھتا ہوں کہ بی بی جو کچھ تجھے پڑھاتی وہی سبق تم پڑھتے ہو جو دوزخ میں لے جائے گی اسی راہ پہ چلتے ہوں اس جملے پر مجھے پتا ہے کہ یہاں جو بہویں بیٹھی ہوں گی وہ مجھ سے خلاف ہو گئی ہوں گی بہویں خلاف ہو گئی ہوں گی جو یہاں کی بہویں ہوں گی یہاں کی دلن ہوں گی وہ کیوں وہ یہ کہتی ہوں گی کہ یہ جمیل شگل صاحب جو پڑھ رہے ہیں ماں کو ہائی لائٹ کر دیا اور بہو کو اتنا برا کر دیا کہ ہم دوزخ میں لے جائیں گے میری ان بہنوں سے ان بیٹیوں سے میری ایک ہی التجاہ ہے کاش کہ اگر ہم اپنے دل سے یہ نکال دے کہ ہم جس گھر میں رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں میری بات بہت غور سے سننا میری بہنوں بیٹیوں میری بھی آگے بیٹی ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اچھی سسرال ملے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کے اگر جا رہی ہو تو وہاں کس کس کو چھوڑ کر جا رہی ہو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنے بھائی کو اب سوچو آپ نے ان کو سب کو چھوڑ دیا کہاں پہنچیں اپنی سسرال میں جو کہ اب وہ تا زندگی آپ کا گھر رہے گا اب وہ گھر ہو گیا آپ کا تو آپ ساس کو اپنی ماں سمجھو سسر کو اپنا باپ سمجھو وہاں باپ چھوڑ کر کے آئی ہو تو یہاں سسر کی شکل میں باپ ملا ہے ماں چھوڑ کر کے آئی ہو تو ساس ماں کی شکل میں ملی ہے بہنے چھوڑ کر کے آئی ہو تو نند کی شکل میں آپ کو بہن ملی ہے بھائی چھوڑ کر کے آئی ہو تو دیور ملا ہے تو یہ اگر ہمارے گھر میں یہ بہوں میں سوچ لکھ تو وہ گھر جنت بن جائے گا لیکن کہنے کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی بڑییں بھی بہت خسوٹ ہیں ایسی بات نہیں جب شادی ہو کر کے آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ ارے صاحب ہمارے گھر میں دلن آگئی کسی کو گھسنہ نہیں دیا جا رہا ہے ابھی بہیا رک جاؤ ابھی رک جاؤ ابھی اتری اکل صبح دیکھنا مو دکھائی کل کرنا اب صبح ہوا نندہ بھی خوش ہے اب دوسرے کی پڑوز کی دلہنسم ارے اس کی بی بی اس کی دلہن نہیں اچھی ہے ہماری بی بی کہنا کتنی اچھی ہے کھڑی ناک ہے کوئی کہہ رہا یہ ہے کوئی کہہ رہا یہ ہے نندہ ساسا قربان جا رہی ہیں کہ صاحب بہت اچھی بہو ملی ہے ہمیں بہت اچھی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ گزر گئے چار مہینہ اب پڑوز کی وہی اورات آئی اور اس نے کہا کہ یہ کیا حال ہے آپ کی بہو ٹھیک چل لی ہے اب ان کا مو بھولا ہوا حساس کا ایک کم بقت ماری نونو دس بڑے تک تو سوتی رہ پڑی ہوئی کیا خواہ اچھی ہے کام نندہ کرنا بات ماننا لو صاحب آپ کی رہے پڑھنا لگے بہو کے اندر یہ ساسوں کے اندر کمیاں ہیں ارے اس کو یہ تو دیکھو کہ وہ پڑھائے گھر سے آئی ہے تمہارے گھر میں اس کو وقت لگے گا تمہارے ماحول میں ڈھلنے کے لیے اس کو ڈھلنا سکھاؤں لیکن وہاں لائی شروع ہو جاتی ہے جس گھر کے اندر یہ حالتیں صدر جائیں گی بن جائیں گی وہ گھر جنت ہو جائیں گے میری یہی التجائے اپنی بہنوں سے یہاں کی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ میری بات پر عمل کریں کہ میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں قوالی جو ہے وہ ایک تبلیغ ہے جو آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں کم سے کم دماغ میں کچھ ڈال کر جائیں کہ قوالی کا مقصد کیا تھا ہم کیا لے کر کے آئے وہاں سے آئیے حضرات آخری بند پیش کر رہا ہوں ایک نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سخت پرشان ہوں مجھے پرشانی سے بچائیے آپ فرماتے ہیں تیری کیا پرشانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے میں ماں سے بہت محبت کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو پھر تیری پرشانی کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بی بی ہے میں اپنی بی بی سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ تُو اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے تُو اپنی بی بی سے بھی محبت کرتا ہے پھر تیری پرشانی کیا ہے تو وہ شک کہہ رہا ہے آقا سنیے اور مجھے بتائیے میں کیا کروں آئیے وہ کیا پوچھ رہا ہے آقا کیا جواب دیتے ہیں توجہ عرب دیش کا ایک واقعہ یارو تمہیں بتاتا ہوں ماں کا درجہ نبی نے کیا فرمایا تو میں سناتا ہوں شہر مدینہ میں ایک دکھیا غم کی ماری رہتی تھی ہر پل ظلم بہو کرتی تھی وہ پیچاری سہتی تھی ماں کی باتوں نے شکریہ ہر پل ظلم بہو کرتی تھی وہ پیچاری سہتی تھی بے پیسے وہ رو رو کر کے بس فریاد یہ کرتی تھی اسے طلاق تو دے دے بیٹا وہ پیچاری کہتی تھی ماں کی باتوں نے بیٹے کو جب زیادہ بے چین کیا پیارے نبی کے سامن جا کر بیٹے نے یہ عرض کیا آپ خدا کے دل بر ہیں میری مشکل آسان کریں میری ماں کی باتوں پر یا شافہ میں شردھیان کریں میری بی بی نیک نہیں ہے ماں کو بہت ستاتی ہے بات بات میں وہ لڑتی ہے ماں کو بہت رولاتی ہے وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ لاکھ مناؤں میں سمجھاؤں بات نہ میری وہ ماں نے ماں سے الگ رہو چل کر کے ہر دم دیتی ہے دانے ماں میری مجھ سے کہتی ہے تو تلا دے دے اس کو یا تو اس کو لے کے چلا جا تنہا مرنے دے مجھ کو آپ دین دنیا کے رہ پر آپ مجھے کچھ بت لائیں ماں کو چھوڑوں یا بی بی کو آپ مجھے کچھ سمجھائیں عالم نبی نے عالم نبی نے یوں فرمایا کیا فرمایا میرے آقا نے یہ نہیں کہا یہ نہیں فرمایا کہ تُو اپنی ماں کو چھوڑ دے تو میرے آقا نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تُو اپنی بی بی کو چھوڑ دے یہ بھی نہیں کہا کہ تُو اپنی بی بی کو چھوڑ دے بس آپ نے فرمایا کہ اے نادان اللہ نے تجھے مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے انسان بنا کر کے بھیجا ہے تجھے عقل صلاحیت عطا فرمائی ہے اللہ نے لیکن اے نادان اگر سمجھ سکتا ہے تو سمجھ آلم نبی نے یوں فرمایا ماں کا فرض سبھی پر ہے جنت لے یا تو تو زخ لے یہ تیری مرضی پر ہے موسیقی 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 موسیقی